ناظرین سٹاکم سے عرف قسانہ کا اسلام قبول کیجئے سویڈن کی حکومت بے روزگار غیر ملکی پسہ منظر کے حامل لوگوں کے لیے جو سویڈن میں رہ رہے ہیں سخت قوانین بنا رہی ہے اس حوالے سے جو جابز کے منسٹر ہیں یون پیشن جو کہ لبرل پارٹی کے سربراہ بھی ہیں انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو غیر ملکی پسہ منظر کے لوگ یہاں پہ سویڈن میں رہ رہے ہیں اور ان کے پاس کام نہیں ہے اور وہ حکومت سے رہنے کے لیے امداد لیتے ہیں جس کو آپ سوشل بینیفٹس کہتے ہیں اگر وہ سوشل بینیفٹس پہ ہیں اور انہیں کام کے لیے سویڈن میں جہاں بھی کام مل سکتا ہوگا ان کو وہاں پہ شفٹ ہونا پڑے گا مثلا اگر وہ سٹاکوں میں رہتے ہیں اور وہ سوشل پہ پیسے لے رہے ہیں اور اس سے ان کا گزارہ ہو رہا ہے اور فار اگزمپل ان کو کام جو ہے وہ سویڈن کے نورت میں کسی جگہ پہ مل سکتا ہے تو ان کو وہاں پہ شفٹ ہونا پڑے گا اس کام کے لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سٹاکوں میں کام دیا جائے اس حوالے سے انہیں نے کہا جو غیر ملکی پسے منظر کے لوگ ہیں ان کو دوسرا زبان میں مہارت کے لیے بھی ہم زور دیں گے تاکہ وہ سویڈش زبان جو ہے وہ اپنی بہتر کریں اس کو اور جو ہے وہ اچھا بنائیں تاکہ ان کو کام ملنے میں اور آسانی ہوتا ہے یہ دو سخت شرائط ہیں وہ آئدکار ہیں اس حوالے سے انہیں کہا جو سویڈن میں غیر ملکی تارکین وطن ہیں ان میں جو بے روزگاری کی شرعہ ہے وہ سولہ فیصد ہے لیکن جو لوگ سویڈن کے یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جو یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں سویڈش ان میں جو بے روزگاری ہے وہ تقریباً چار اشاریہ چھ فیصد ہے تو یہ بہت بڑا گیپ ہے کہتے ہیں جس کی وجہ یہی ہے کہ جو تارکین وطن ہیں ایک تو ان کو سویڈش زبان میں مہارت نہیں ہے دوسرا اگر ان کو جاب ملتا ہے کسی دوسرے شہر میں کسی اور جگہ پہ تو وہ وہاں پہ جاتے نہیں ہیں تو ان کو ہم زبردستی بھیجیں گے کہ آپ جو ہے وہ جائیں اب اس حوالے سے جو لوگ بے روزگاری الاؤنس لیتے ہیں آق ایسا لیتے ہیں وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے وہ سوشل کی جو جو ہے وہ فرشیکرنگ یا سوشل منی وہ اس ایک الگ جو ہے وہ کیٹیگری میں آتی ہے کیونکہ آر بیس فار میدلنگ کے پاس جو لوگ بے روزگار کے طور پر ریجسٹر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایسا نہیں ہے تو یہ ساری جو صورتحال ہے سویڈش جو گورنمنٹ ہے اس نے اس پہ اتفاق کر لی ہے اب اس کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں سویڈش پارلیمنٹ میں اور اگلے سال گرمیوں میں جو ہے ٹونٹی ٹونٹی فور میں یہ پارلیمنٹ میں جائے گا اور جب پارلیمنٹ اس کو فیصلہ کر دے گی تب کہیں جا کے یہ نافذ والعمل ہوگا تو جیسے پہلے میں نے کئی دفعہ کہایا کہ سویڈن میں قانون سازی کا طریقہ بہت ہی سلو ہے اس میں بہت تائم لیتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ نہیں کہ ایک دو دن میں جلاس ہوا ہے اسیمبلی کا اور جناب حوری طور پر جناب قانون پاس کر دیا اور جاؤ وہ دیکھیں گے کس کے مضمئرات کیا ہیں تو ابھی حکومت نے ایک تجویز بنائی ہے پارلیمنٹ میں جائے گی پارلیمنٹ میں تمام جماعتیں اس میں اپنا فیصلہ دیں گی اگلے سال گرمیوں تاکور اس کے بعد پھر اگر اس پہ ڈسین ہو گیا پھر بھی اس پہ ہوگا کہ یہ کب نافذ ہوگا تو ابھی کمز کم ایک دو سال تو نہیں ہے لیکن حکومت کی یہ پالیسی ضرور رہے کہ تاکہ جو غیر ملکی پس منظر کے لوگ ہیں وہ جاؤ مارکٹ میں آئیں اور ان کو مختلف جگہوں پہ جائے جائے اب اس چیز پہ جو سویڈش منسٹر ہیں یون پیرشن جو اس کے جابز کے ایمپلائیمنٹ کے منسٹر ہیں ان پہ بہت انقید ہوئی ہے کہ ان کی جو تجویز ہے یہ کسی طرح سے نافذ العمل نہیں ہے یہاں پہ اگر اتنے جابز نہیں ہیں تو لوگ کیسے جابز لیں اگر چار لاکھ لوگ بے روزگار ہیں جہاں حسدہ دو لاکھ ہوں تو اس حوالے سے ان پہ تنقید بھی ہوئی ہے اور اب دیکھیں یہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے پارلیمنٹ یہ منظور ہوتا ہے یا نہیں لیکن حکومت کی جو پالیسی وہ میں نے اس ویلاغ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے مجھے امید ہے کہ اس طرح کے جو ویلاغز ہیں جس سے میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو پسند آتے ہوں کہ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اور مجھے اگلے ویلاغ تک لئے اجازت دیجئے اللہ نکے بان